نمشکار میرا نام ہے اسکلوجر سچتنسکہ اور میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آٹھ ستمبر سے پندرہ ستمبر تک کے بیچ کا سابتہ ہی راشی فل اس پورے سابتہ میں آپ کے ساتھ کیا اچھا کیا برا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگی آپ مہیلہ ہیں پروش ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں اپنی لگن راشی نام راشی یا چند راشی سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لاب اٹھا سکتے ہیں یہ ایک سارجوری گڑنا ہے یہ کسی وقتی وشیش کے لئے گڑنا نہیں ہے اس سبتہ میں غراب کا جرم دن ہے شادی کی سال گراہ ہے تو آپ کو ڈھیروں ڈھیروں شب کام نہ آئے آپ خوب ترقی پائیں اشور آپ کو خوب خوش رکھیں یہ جو جانکاری ہے اس میں اپائے بھی ہیں اس میں ایک ایک دن کے بارے میں بتایا گیا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا تاریخ ہے اچھی کیا تاریخ ہے بری کس تاریخ میں کیا اچھا ہو سکتا ہے کس تاریخ میں کیا برا ہو سکتا ہے اور کن اپائیوں سے ہم سبتہ کو بہتر بنا سکتے ہیں آئیے شروعات کرتے ہیں آپ کی راشی سے اگر میری بات اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کریئے ایک بیل آئیکن کی بٹن کو دبائیئے فیس بوک اور انسانگرام پر ہمیں فالو کریئے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی دنانک آٹھ نو دس تاریخ کو جو سمیہ ہے وہ شانتی کا سمیہ ہے آپ مندر جا سکتے ہیں گردوارے جا سکتے ہیں کسی ایسی جگہ یہاں پر ایکشور کا نام جپا جا رہا ہو وہاں جا سکتے ہیں شانتی پونڈ جگہ ہے یا کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر آپ کو سکون ملتا ہو تھوڑا سا آٹھ نو دس تاریخ کو آپ سکون کی تلاش میں ہوں گے آپ لوگوں کو پربھاویت کریں گے لوگ آپ سے پربھاویت ہوں گے آپ ان کی سہانبوتی پر آپ کریں گے اس سمیہ میں آپ ایک ویر یودھا کی طرح اپنی گاڑی کو آگے بڑھائیں گے گیارہ بارہ تاریخ کو سمیہ ایسا ہے کہ آپ کسی پارٹی وغیرہ میں جا سکتے ہیں آپ کے پریوار میں کوئی اصحہ ہو کوئی شادی پارٹی ہو اس کی تیاریوں میں لگ سکتے ہیں کسی جنگ دیوارس پارٹی وغیرہ میں ویست ہو سکتے ہیں یعنی کسی کام کی تیاریوں میں لگے رہیں گے اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے ویرودیوں کو دھوست کریں گے سفلتہ کے مار پر آگے بڑھیں گے تیرہ سے پندرہ کے مد اس سمیہ ٹھیک نہیں ہے پیار میں دھوکہ ہو سکتا ہے کاروبار میں دھوکہ ہو سکتا ہے گھر والوں سے نرازگی ہو سکتی ہے آپ اپنی کابلیت کو لوگوں کو سمجھا نہیں پائیں گے لوگ آپ کے گھڑوں کو دیکھ نہیں پائیں گے آپ کے اندر کرود بھرا رہے گا بہت ادھک ویست رہنے سے تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں کام کاج کا بوجھ ہو سکتا ہے کوشش کرنے پر بھی وہ فل نہیں ملے گا جس فل کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں سفتہ کی شروعات سے ہی اس بات کو گارڈ ماند لکھنے کہ اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہوئے ہی سوچے ہوئے کاموں کو پورا کریے ورنہ سہت بیچ میں روڑے اٹکا سکتی ہے اس دوران موسمی تثہ پرانی بیماری آپ کو کوئی کشت دے سکتی ہے شاریلی کو مانسک روپ سے آپ پیڑیت ہو سکتے ہیں سہت آپ کا ساتھ نہیں دے گی آپ کو اپنوں کی ضرورت ہوگی آپ کو سہانبھوتی کی ضرورت ہوگی آپ کو اپنے سممندھوں پر دھیان دینا ہے اپنے کام کاج کی ویسطتہ اپنے پرسنل جیون کی ویسطتہ پر بھی دھیان دینا ہے آپ کے شب شن تک جو ہے ان سے آپ کو ملنا جلنا چاہیے یہ سمیں کچھ اکانت کا بھی ہے آپ کا من اکانت کی طرف جائے گا یا بھگوان کی بختی کی طرف چلا جائے گا آپ کہیں گے چھوڑو دوریاں داری بھگوان کی مارگ میں چل پڑتے ہیں اپنی دن چل رہے اپنے کھان پان کا وشیش دھیان رکھیں ساتھی ساتھ اپنے سممندھوں کو مدر بنائے رکھنے کے لیے اپنے پریوار والوں کے لیے اپنے اپنوں کے لیے سمیں نکالیے دور مت بھاگئے بزنس میں تھوڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی نئی یوجنہ میں دھل لگائیں تو سابدھانی سے لگائیں ہو سکتا ہے پیسہ آج لگائیں ریجلٹ چار دن بعد ملے تو گھبرائے نہیں چھوٹی سی گلتی ہے بھول آپ کو بڑا نقصان دے سکتی ہے پریم سممندھ میں سابدھانی رکھیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے پریم سممندھ میں دھیمیں دھیمیں ایک قدم آگے بڑھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے جیون ساتھی کی بھاونہوں اور مجبوریوں کو سبزنے کا پریاس کریں کسی پر اپنی من کی چھائیں نہ تھوپیں سکھی ویوہی کے لیے آپ کو اپنی ویستتہ میں سے اپنے جیون ساتھی کے لیے وقت نکالنا ہوگا بچوں کے لیے وقت نکالنا ہوگا پڑھائی کے لیے وقت نکالنا ہوگا کامکاش کے لیے وقت نکالنا ہوگا ایک دماغ کہے گا سانسار کو چھوڑ کا ویراغی میں چلے جاتے ہیں ایک دماغ کہے گا یہ وجہ سانساری گیون بھی دیبھانا ہے اس پشوپیش سے آپ کو ہی نکالنا ہے اس سبتہ میں آپ سماجک بھی ہوں گے دوسروں سے جڑنے کی کوشش بھی کریں گے انتہ گیان کا بھی پالن کریں گے آپ کے نئے کننیکشن آپ کو نئی اپلابدیاں دلا سکتے ہیں سہ کرویوں اور آپ کے جو سینئر ہیں ان کے نیٹورک کو پکڑ کر آپ بہت آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ایماندار رہیں اپنے رشتوں پر کوئی درد نظر نہ پڑھنے دیں اپنے رشتوں کو بگاڑے نہیں اپنا سانواد اپنی بول چالو کی بھاشا کو بہت اچھا رکھیں سویم کی دیکھ بھال کریں سویم کو پراک پکتہ دیں اور اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اس سمیں نکھا لیں یہ سبتہ آپ کو بیچ میں لٹکا کے رکھے گا نہ ادھر کا کرنے دے گا نہ ادھر کا کرنے دے گا اب آپ کو کدھر جانا ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کافی کنفیوز کرے گا یہ سبتہ آپ کو ہر ایک ماملے میں تو آپ بہت سوچ سمجھ کر نیرنے لیجئے گا اگر آپ کی جرم کھلی میں ستارے گربڑ ہیں تو گربڑ ہونے کی آشنکائیں ہیں اگر ستارے مجبود ہیں تو بہت کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے کچھ اپائے بتا رہا ہوں ان اپائیوں کو کریے گا آپ کے لیے 60% سمیں اچھا ہے 40% ڈاوان ڈول ہے دو نمبر آپ کے لیے لکھی ہے اور جو اپائے بتا رہا ہوں اپائیوں کو جرور کریے گا تاکہ آپ کے کشت کم ہو سکے آئیے جانتے ہیں یہ وشیش اپائے پورا راشیفل سننے کے بعد اب آئی بات اپائیوں کی دیکھیں اپائے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر اپائیوں کو صحیح طریقے سے من لگا کر کیا جائے تو پھر کوئی بھی اپائے آپ کو 100% ڈیلل دیتا ہے تو ایک اپائے ہے جس سے آپ سبھی پرکار کے کشت دور کر سکتے ہیں وہ اپائے ہے پرد دن صبح اور شام ہنمان چلیسہ پڑھیں منگلوار و شنیوار کو تو جرور پڑھیں بھگوان کے مندر میں جا کر پڑھیں بھگوان کو چاندی کا برک چڑھائیں یا پھر میٹھا پان چڑھائیں اس پہ چاندی کا برک لگا ہوا ایسا کرنے سے بھی حرمان جی کی قربہ آپ کے اوپر برسے گی اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیچر ہیں آپ کے جو سکول ٹیچر ہیں آپ کے جو پیتا جی ہیں جن سے بھی آپ نے ٹیوشن پڑھی ہے اگر وہ ملتے ہیں تو ان کا سممان کریں ان کے پیر چھویں اور ان کو کچھ نہ کچھ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے گفت ضرور دیں تاکہ ان کو بھی لگے کہ میں نے اس سٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا یہ آج اس لائق ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ گفت دے رہا ہے یا دے رہی ہے تو ایک تو اپائی یہ ہو گیا تیسرا اپائی کیا ہے ایسے سکول میں جائیں جہاں پر بچوں کی بھی کوپی کتاب کی کمی ہے تو آپ بچوں کو کچھ کتابیں کتابیں جیادہ کوپی کم اس بات کا دھیان رکھئے گا یا ففٹی ففٹی کوپی اور کتابیں دونوں دان دیں بچوں کو کہ وہ پڑھ سکیں اسی چھوٹے بڑے سکول میں جا کر آپ یہ سیوہ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت بہت لاب ملنے والا ہے باقی آپ صبح شام حرمانچ علیسہ پڑھتے رہیے جو آپ کو بھگوان کا منتر اچھا رکھتا ہے جو بھگوان اچھے رکھتے ہیں ان سے پراتنہ کرتے رہیے ماستک مد بنیے گا دھارمک بنے رہیے گا دھرم سے جڑے رہیے گا اور آپ کو ترقی ملتی رہے گی یہ چھوٹے چھوٹے اپائے آپ کو بہت سفلتہ دلا دیں گے اور آپ دیور میں بہت آگے بڑھ بھی جائیں گے خوش رہیے پراتن رہیے اگر آپ کی جنم کنڈی میں ستارے مجبود ہیں تو ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کو سفلتہ 101% ملے گی اگر آپ کی جنم کنڈی میں ستارے کمجور ہیں اور آپ بھی اتنی محنت سے اپنے کام کو نہیں کرتے ہیں تو اسفلتہ بھی ہاتھ لگ سکتی ہے دیئے گے نمبروں پہ آپ سمپر کر کے اپنی جنم کنڈی کی جانچ کروا سکتے ہیں خریوم نمشکار